باجوڑ میں تحفظ قرآن کمیٹی کے نام سے بننے والی نوجوانوں کی تنظیم ضعیف قرآن پاک کو اکٹھا کرنے اور انہیں دوبارہ مرمت کرنے کی قدمت میں پیش پیش تنظیم انتہائی ضعیف اور آپ کو دفن کرنے کے فرائش میں بھی مصروف ہے تنظیم اور بھی کس طرح کے فرائش پر انجام دے رہی ہے مزید افتال آزان سے ہیں اپنے نمائندے احسان اللہ خان سے جی بالکل قرآن پاک اللہ کے طرف سے آخری کتاب ہے اور اس کا ذمہ جو ہے خود اللہ فاق نہیں لیا ہے لیکن باجوڑ میں جو ضعیب قرآن پاک اس کی حفاظت کیلئے کچھ جوان اکٹے ہوئے ہیں وہ قریا قریا اور گرگر جا کر وہ ان قرآن پاک کی حفاظت کرتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کیلئے انہوں نے کیا طریقہ کار اپنا رکھائے ہمارے پاس شاہد صاحب موجود ہے شاہد صاحب بھی بتائی یہ جو جوان آپ کے ساتھ کرے ہیں یہ خدمت کر رہے ہیں تین چار سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح خدمت ہے اور باقی ہمارے جو دوسری سننے والے ان کے لئے کیا پیغام ہیں بہت مربانی حسان بھائی اس طرح کے کے پی میں تقریباً چوبی سزلام میں یہ کام ہو رہا ہے یہ تنظیم چل رہے ہیں ترپوز قرآن کمیٹی پاکستان یہ ایک تنظیم ہے جو ابھی باجوڑ میں بھی تقریباً چار سال سے کام کر رہے ہیں یہ جوان ہمارے ساتھ ابھی کم ہیں اور بندی بھی ہیں یہ کام کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں مدرسوں میں سکولوں میں گروں میں قرآن ضعیف ہو جاتا ہے جو قابل پڑھنے کی قابل نہیں ہوتے تو وہ پھر وہ لے کے آتے ہیں اپنا دفتر بنایا ہے وہ جلسازی کرتے ہیں جو پڑھنے کی قابل ہوتا ہے جو پڑھنے کی قابل نہیں ہوتے تو وہ پھر مقدسہ الرحاق وقت جو ضعیف ہو وہ اسماری یعنی غار اس کے لئے غار اس کو لیے وہ بنائے ہوتے اس میں پھر وہ دپنا دیتے ہیں وہ تچی طریقے سے دپنا دیتے ہیں اس کو کپن پہناتے ہیں نیچے بھی کپن اوپر بھی کپن اس پر اتر خوشبو بھی لگاتے ہیں پھول بھی چھڑاتے ہیں اور یہ جوان بہت خوشی سے یہ کام کرتے ہیں اس سے تنخواہ اس کو نہیں دیتے ہیں کسی سے یہ تنخواہ لیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کیلئے قرآن مجید کی خدمت کرتے ہیں شکریہ جس طرح اس بائی صاحب نے بتایا یہ لوگ جوان ہیں یہ تقریباً چار پانچ سالوں سے قرآن پاک کی خدمت مامور ہے اور میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ قرآن قرآن گاؤ گاؤ جا کر یہ قرآن پاک کو اکٹا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ضعیب قرآن پاک ہے اس کے جلد بنا کر واپس مدارس اور مسجدوں میں بیج دیا اور جو ضعیب قرآن پاک ہوتے ان کو ایک کہب ہوتے ہیں ایک غار ہوتے ہیں اس میں اچھی طریقے سے دپنا آتے ہیں جی پاکستانی پرچم تھامے ساٹھ سالہ شرف پیدل حج کی ادائیگی کے لیے سعود عرب روانہ ہو گیا ہے